بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیو بسم اللہ الرحمن الرحیم بیوز آج کی اس ویڈیو میں ہم نیکس ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ویب ہوسٹنگ کا کنسپٹ ڈومین کو ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیا تھا نیکسٹ اپ دیکھتے ہیں کہ ویب ہوسٹنگ سے کیا مراد ہے اگر اس کی ڈیفینیشن کی بات کی جائے تو آسان الفاظ میں ویب ہوسٹنگ بولتے ہیں کہ اگر آپ کسی کمپنی سے اپنی ویب سائٹ کی فائلز اپنی ویب سائٹ کا ڈیٹا اپنی ویب سائٹ کا سورس پلیس کرنے کے لیے اس کمپنی سے ان کے سرور پہ سپیس لیتے ہیں یعنی کہ سپیس بائے کرتے ہیں یا وہ کمپنی آپ کو آپ کی ویب سائٹ کا ڈیٹا فائلز سورس وغیرہ رکھنے کے لیے آپ کو سپیس ایلوکیٹ کرتی ہے وہ space 2GB ہے 10GB ہے 15GB ہے 50GB یہ unlimited ہے وہ depend کرتا ہے آپ کے package پہ کہ آپ کون سا package use کر رہے ہیں تو اس term کو نام دیا جاتا ہے web hosting کا کہ آپ اپنی website کو live کروانے کے لیے کہ پوری دنیا اس کو visit کر سکے آپ کسی company کے server پہ space لیتے ہیں space buy کرتے ہیں وہاں پہ آپ اپنی files place کرتے ہیں اور پھر آپ کی جو site ہوتی ہے وہ پوری دنیا میں publish ہو جاتی ہے اور ساری دنیا اس کو access کر سکتی ہے اس کو visit کر سکتی ہے اس کو بولتے ہیں web hosting اب دوسری بات یہ ہے کہ domain اور hosting دو چیزیں ہیں میں نے last video میں بھی بتایا کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں سے وہ hosting buy کرتے ہیں وہیں سے وہ domain buy کر لیتے ہیں بہت سے companies ایسی ہوتی ہیں جو کہ free آپ کو domain provide کر دیتی ہیں for one year اگر تو آپ وہاں سے hosting buy کرتے ہیں ٹھیک ہے میں نے جو ایک دو ویڈیوز پہلے ایک thumbnail پہ mention کیا تھا lowest rate اور free تو free میں نے اس وجہ سے mention کیا تھا کہ بہت سے hosting companies ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں سے اگر آپ hosting buy کرتے ہیں normally hosting buy آپ ایک سال کے لیے کرتے ہیں دو سال کے لیے کرتے ہیں تین سال کے لیے کرتے ہیں جتنے سال کے لیے بھی آپ کرتے ہیں جب آپ hosting buy کرتے ہیں تو بہت سے companies ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو پہلے سال کے لیے domain free provide کرتی ہیں یعنی کہ آپ کو domain کے پیسے وغیرہ pay نہیں کرنا پڑتے آپ کو domain free ایک سال کے لیے ملتی ہے آپ اس کو use کر سکتے ہیں next year پھر آپ اس کی payment کر دیں جتنے بھی دو ڈالر چار ڈالر جتنے بھی ہیں زیادہ اس کے وغیرہ نہیں ہوتی اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے دوسرا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے web domain جو اپنی website کی domain name ہے وہ کسی اور company سے buy کیا ہوتا ہے hosting انہوں نے کسی اور company سے buy کیا ہوتی ہے اس میں اصل میں ہوتا یہ ہے کہ اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ میں نے .pk کی extension کے ساتھ اپنی domain buy کرنی ہے تو international جتنی بھی companies ہیں mostly international companies .pk کی جو domain ہے وہ provide نہیں کرتی وہ اس میں work نہیں کرتی ہیں آپ کو facilitate نہیں کر سکتی ہیں تو اس وجہ سے آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے آپ کو کسی پاکستان based company سے .pk کی domain buy کرنا پڑتی ہے اور hosting آپ کسی اور company سے buy کر لیتے ہیں international company کوئی ہے پھر آپ کیا کرتے ہیں اپنی domain کو transfer کرتے ہیں یا اپنی domain کو آپ اس hosting server کے ساتھ connect کرواتے ہیں پھر آپ اپنی website کو live کرواتے ہیں تو یہ دو scenario ہو سکتے ہیں یا تو same company سے domain اور hosting buy کرنا یا different company سے domain اور hosting buy کرنا یہ ہو گیا web hosting کا concept اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ international web hosting companies اور اس کے ساتھ جو local جو web hosting companies ہیں ان میں کیا difference ہے ٹھیک ہے کچھ student کے mind میں میں بھی یہ question ہو کہ ہم web hosting کیوں buy کر رہے ہیں ہمیں کیا ضرور پڑی ہے دیکھیں ابھی آپ جب اپنے local server پہ اپنی website ہم نے جو blog last time create کیا تھا ہم نے کیا کیا ہم نے اپنے laptop میں ایک local server create کیا اس local server پہ ہم نے complete اپنا blog create کر لیا databases create کی ہم نے اپنا وہاں پہ ایک folder source وغیرہ سب کچھ ہمارا complete blog work کر رہا تھا جس طریقے سے اس نے live server پہ work کرنا تھا لیکن point یہ ہے کہ local جو server ہوتا ہے یعنی کہ آپ کے جو laptop میں server ہے وہ local ہے مطلب یہ ہے کہ جو باقی دنیا ہے باقی لوگ ہیں وہ آپ کی website کو access نہیں کر سکتے visit نہیں کر سکتے کیوں کیونکہ آپ کی جو website ہے وہ آپ کے laptop تک محدود ہے ہم چاہتے ہیں کہ پوری دنیا ہماری website کو visit کر سکیں ہم پوری دنیا میں اپنی website کو publish کر دیں ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے ہمیں web hosting companies سے ان کے server پہ space ہمیں buy کرنا پڑتی ہے کہ جہاں پہ ہم اپنی website کا source place کریں اور وہ جو website ہے وہ ساری دنیا میں publish ہو سکے اس وجہ سے ہم web hosting کا concept use کرتے ہیں اس کے بعد اب question آ جاتا ہے international web hosting اور local web hosting ان میں فرق کیا ہے دیکھیں پوری دنیا میں سینکڑوں کی تعداد میں web hosting companies موجود ہیں ٹھیک ہے جن کے اپنے servers ہیں جو کہ آپ کو web hosting کی services provide کرتے ہیں کہ آپ اپنی website کو ہمارے servers پہ place کریں ہم آپ کو زیادہ اچھے طریقے سے facilitate کریں گے ٹھیک ہے ہر company کی اپنی terms and conditions ہیں اور ہر company کی اپنی services ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں local local سے مراد یہاں پہ میری کیا ہے local سے مراد یہ ہے پاکستان based companies ایسی companies جو پاکستان میں ہیں اب دو قسم کی companies اصل میں hosting میں بھی ہوتی ہیں ایک وہ companies ہوتی ہیں جن کے اپنے ذاتی server ہوتے ہیں اور دوسری وہ companies ہوتی ہیں جنہوں نے دوسری companies جو hosting کے companies ہیں ان کے server سے space buy کی ہوتی ہے اور next وہ business کر رہی ہوتی ہیں یعنی کہ فرض کہنے پاکستان میں کوئی company ہے انہوں نے USA کی کسی hosting company سے فرض کرتے ہیں unlimited space buy کی ہوئی ہے اور وہ پاکستان میں بیٹھے ہیں یہاں پہ وہ next hosting کا کام کر رہے ہیں پاکستان کے لوگوں کو وہ hosting provide کر رہے ہیں کہ جی آپ ہماری company میں ہیں ہمارے server یہ یہ والی services provide کر رہے ہیں لیکن دیکھا جائے تو server ان کے ذاتی نہیں ہوتے انہوں نے next کسی company سے space buy کی ہوتی ہے تو اس طرح کے scenarios basically web hosting میں چلتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ international web hosting زیادہ best ہے یا local یعنی کہ پاکستان based جو web hosting ہے وہ زیادہ best ہے دیکھیں web hosting سے مراد basically یہ ہے کہ آپ کی جو site ہے وہ live ہے اور آپ کی جو site ہے best company web hosting کے ہم اسی کو بولیں گے کہ اگر آپ کی site ایک سیکنڈ کے لیے بھی ڈاؤن نہ ہو اور آپ کی جو site کی جو browsing speed ہے یا آپ کی site پہ اگر فرض کریں traffic ہزاروں کی تعداد میں یا لاکھوں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں ویزٹ آتے ہیں جیسے آپ بات کر لیں facebook کی یا youtube کی یا اس طرح سے جتنی بھی یہ sites ہیں جہاں پہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ویزٹ آتے ہیں لیکن وہ site ڈاؤن نہیں ہوتی sometime ہو جاتا ہے technical یہ چیزیں ہیں لیکن میں بات کہا رہا ہوں normally ہوتی نہیں ہے کبھی کوئی فالٹ آ جب وہ ایک الگ بات ہے اگر آپ کی site کبھی بھی ڈاؤن نہ ہو اور جتنی مرضی traffic آپ کی site پہ آئے آپ کی site نہ تو slow ہو اور نہ ہی ڈاؤن ہو تو پھر ہم اس کو بولیں گے کہ آپ نے جو hosting بائی کی ہے وہ کسی بہت ہی اچھی company سے hosting آپ نے بائی کی ہے آپ نے ایک سر دیکھا ہوگا بہت سی education websites ہوتی ہیں یا exams بغیرہ کی website ہوتی ہیں یا اسی طریقے سے اگر election کی بات کی جائے تو آپ نے وہ system بھی دیکھا system down ہو گیا تھا اسی طریقے سے بہت سی exam کی یا بہت سی education کی sites ہوتی ہیں کہ آپ online farm fill کر رہے ہیں یا online job کے لئے apply کر رہے ہیں یا online exam آپ کے چل رہے ہیں تو site down ہوگی یا speed slow ہوگی ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں اصل میں depend کر رہی ہوتی ہیں آپ کی web hosting company پہ تو آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ آپ کس طریقے سے چاہتے ہیں کہ آپ کی site جو لوگوں کو facilitate کرے وہ کس طریقے سے کرے اگر تو اس نے 10 منٹ کے بعد یا 2-4 گھنٹے کے بعد down ہو جانا ہے یا اگر زیادہ traffic آ جاتی ہے تو آپ کی site down ہو جاتی ہے تو پھر تو آپ اچھے طریقے سے اپنی site کو manage نہیں کر سکتے operate نہیں کروا سکتے تو دیکھیں میرا experience international web hosting companies کے ساتھ بھی رہا ہے اور local web hosting companies کے ساتھ بھی رہا ہے تو ایک اور پوائنٹ یہاں پہ بہت زیادہ important ہے وہ تھے backup کا ٹھیک ہے اب پاکستان میں بہت ہی جو main مسئلہ ہے وہ load shedding کا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستان میں ساری کی ساری companies ہی ایسی ہیں نہیں اچھی companies بھی ہیں یعنی کہ جو backup provide کرتی ہیں آپ کی site کبھی بھی down نہیں ہوتی آپ کی site پہ visited جتنے مرضی آ جائیں لیکن آپ کی site down نہیں ہوتی اچھی companies بھی ہیں لیکن compare کیا جائے international web hosting companies کے ساتھ تو بہت زیادہ فرق ہے ٹھیک ہے میرا experience دونوں کے ساتھ رہا میں اپنا experience بتاؤں تو میرا experience local پاکستان based companies کے ساتھ اچھا نہیں تھا ٹھیک ہے اب آپ نے international web hosting use کرنی ہے یا local web hosting use کرنی ہے اس کے دیکھیں different factors ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ کتنا خرچہ کرنا چاہتے ہیں یا کتنا خرچہ کر سکتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ آپ کی site کس طریقے کی ہے اس پر traffic کتنی آئے گی یہ ساری چیزیں matter کرتی ہیں اس کے according آپ hosting بائک کر لیں ٹھیک ہے یہ نہیں ہے کہ آپ کی site پر visitor ایک دن میں فرض کریں پچاس بھی نہیں آ رہے اور آپ نے کوئی international hosting ایسی بائک کی ہوئی ہے کہ آپ اچھا خاصا hosting پر خرچہ کر رہے ہیں تو یہ ایک سمجھ داری نہیں ہے ٹھیک ہے یہ different factors پر basically depend کرتا ہے کہ آپ نے international hosting کو use کرنا ہے یا local hosting کو use کرنا ہے فیلحال میں اس ویڈیو کو یہاں پہ stop کر رہا ہوں یہی سے میں انشاءاللہ next continue کروں گا کہ international جو best web hosting کی company وہ کون کون سی ہیں اور local پاکستان based جو web hosting companies ہیں اچھی وہ کون سی ہیں اور وہ آپ کو کون کون سی service provide کر رہی ہیں آپ نے hosting اگر بائک کرنی ہے تو کہاں سے کرنی چاہئے انشاءاللہ یا جتنے بھی question ہیں ان کو ہم next ویڈیو میں cover کریں گے دعا میں یاد رکھا کریں اور چینل جنہوں نے subscribe نہیں کیا subscribe کریں کسی بھی قسم کا کسی کے mind میں کوئی question ہو ویڈیو کو نیزے کمنٹ کر سکتا ہے فیس بک پیز وہاں مجھے میسیج کر سکتا ہے یہ concept بھی بہت زیادہ ضروری ہیں کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں complete ویب سیٹ بنانا آ چکی ہے بناتے بھی ہیں اور بنا کے لوگوں کو دے رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو normally web hosting اور domain کے ساتھ کس طریقے سے آپ نے deal کرنا ہے ان چیزوں کا اتنا idea نہیں ہوتا تو اس لئے یہ بہت زیادہ important terms ہیں اللہ حافظ وناصر